دوستو لفظ موڈل جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمارے دماغ میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو کافی فیشنیبل اور سٹائلش ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت فگر رکھتا ہو لیکن اس دنیا میں کچھ ایسی بھی موڈلز ہیں جو سٹائلش اور فیشنیبل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت الگ اور انوکھی نظر آتی ہیں اور انہیں دیکھنے کے بعد آپ یقیناً حیران ہوں گے اور سوچیں گے کہ ایسے لوگ بھی موڈلنگ کر رہے ہیں اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا دوستو کیسی لیگلر امریکہ میں رہنے والی ایک لڑکی ہے جی ہاں ایک لڑکی 1996 میں انہوں نے سمر اولمپکس میں حصہ لیا جب انہوں نے اولمپکس میں حصہ لیا تھا تب ان کی عمر صرف 19 سال تھی اس کے بعد انہوں نے سمیت کالیج سے گریجویشن کی اور پھر انہوں نے اپنا موڈلنگ کیریئر شروع کیا ان کے موڈلنگ کیریئر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ میل یعنی لڑکوں جیسے حلیہ میں رہتی ہیں ان کا چہرہ بھی لڑکوں کی طرح ہی ہے جس کی وجہ سے یہ لڑکوں کے آؤٹفیٹس اور ہیڈ سٹائل میں لڑکا ہی لگتی ہیں ان کا فوٹو اگر کوئی دیکھے جو کیسی کو نہیں جانتا ہو وہ یقینا نہیں پہچان پائے گا کہ کیسی لڑکی ہے یا لڑکا ٹی سالیڈے ٹی سالیڈے ان لڑکیوں کے لئے ایک موٹیویشن ہے جن کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے زیادہ وزن اور چھوٹے قد کی وجہ سے موڈل نہیں بن سکتی دوستو ٹی سالیڈے جب اپنے سکول میں تھی تو ان کا بھاری جسم اور چھوٹے قد کی وجہ سے کافی مزاق بنایا جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک بار اتنی ڈپریشن میں آ گئی کہ انہوں نے سکول ہی جانا چھوڑ دیا پندرہ سال کی عمر میں ان کا قد پانچ فور تین انچ اور وزن سو کلو سے بھی زیادہ تھا اس کے بعد انہوں نے خود کو ثابت کرنے کے لیے ایٹلانٹا کے ایک موڈلز آڈیشن میں حصہ لیا جہاں انہیں یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ وہ موڈل بننے کے لیے انفیٹ ہیں جس کی بڑی وجہ ان کا زیادہ وزن تھا اس کے بعد تیس کو لگا کہ وہ کبھی موڈل بن ہی نہیں سکتی اور موڈل بننے کا خواب ان کا یوں ہی ادھورہ رہ جائے گا اس کے بعد انہوں نے ایک میک اپ آرٹس کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا اور دو سال بعد ان کو ملک موڈل مینجمنٹ میں موڈل کے طور پر سائن کر لیا گیا اور پھر وہ دنیا کی سب سے زیادہ وزن والی مشہور موڈل بن گئی اور ان کے فوٹوز بھی کافی زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگے لیکن آج کل تیس کافی سارے مسائل میں گھری ہوئی ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تیس جیسے لوگوں کو موڈل بنانا ایک انفیٹ لائف سٹائل کو پرموٹ کرنے جیسا ہے اب دوستو یہ صحیح ہے یا غلط کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کیسینڈرا بینکسن دوستو دیکھئے اس موڈل کو کیسی دکھ رہی ہے آپ کو کافی خوبصورت اور دلکش ہے نا اب دیکھئے اس کے اوریجنل فوٹو کو اب کیسی لگ رہی ہے کیسینڈرا آپ کو دراصل پہلا فوٹو جو تھا اس میں اس موڈل نے کافی سارا میک اپ اپنے چہرے پر لگا رکھا تھا لیکن دوسرا فوٹو جو تھا وہ بلکل ان کی اوریجنل ایمج تھی اب اس میں کچھ خاص بات تو نہیں ہے کیونکہ بولیوڈ کی بھی جو بڑی بڑی ایکٹرس ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ یوں ہی فدا ہو جاتے ہو ان میں زیادہ ایکٹرس کا بیوٹی سیکریٹ میک اپ ہی ہوتا ہے اس موڈل کی خاص بات یہ ہے کہ اس موڈل نے اپنے چہرے کو خود ہی ایکسپوس کر دیا تھا کہ وہ بغیر میک اپ کے کیسے لگتی ہیں دراصل کیسینڈرا نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں اس نے بتایا کہ اس کا چہرہ کیسے پیمپل اور جوریوں سے بھرا ہوا ہے اور میک اپ سے انہیں کیسے چھپاتی ہیں وہ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد وائرل تو ہو گئی لیکن دنیا بر سے لوگوں نے کیسینڈرا کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا کیسینڈرا نے ان سب لوگوں پر دھیان نہیں دیا اور آج بھی اپنے اسی انداز میں ویڈیو بنا رہی ہیں ریک جنس دوستو ریک جنس کو لوگ زومبی وائے بھی کہتے ہیں اور لوگ ایسا اسے کیوں کہتے ہیں یہ تو آپ اسے دیکھ کر اندازہ لگا ہی چکے ہوں گے ریک کینیڈا کا رہنے والا ایکٹر آرٹسٹ فیشن موڈل اور میوزیشن ہے اس انسان کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا پورا جسم ٹیٹوز سے بھرا ہوا ہے انہوں نے یہ سارے ٹیٹوز اپنے برینٹی عمر کے ٹھیک ہونے کے بعد بنوائے تھے ان کا پورا جسم ٹیٹوز سے بھرا ہوا ہے یہاں تاکہ ان کے جسم کا ہر عصہ جیسے آنکھ اور کانوں پر بھی ٹیٹوز ہی ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں انہیں دنیا کا سب سے زیادہ انسانی ہڈی کے ٹیٹوز اپنے جسم پر بنوانے والا انسان سمجھا جاتا ہے لیکن یہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے بالکنی سے گرنے کی وجہ سے ریک موت کا شکار ہو گئے تھے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اور کچھ لوگ اسے خودکشی کا نام دیتے ہیں سوفیا دوستو سوفیا بائی سال کے گریگ سپریوٹ امریکن موڈل ہے جنہوں نے یونی برو مومیٹ کی شروعات کی تھی تقریباً تمام موڈل اپنے آئی بروز کو شیپ میں رکھنے کے لیے شیوینگ، تھریڈنگ وغیرہ کرواتی ہیں لیکن سوفیا ایک موڈل ہونے کے باوجود اپنی گھنی آئی بروز کی فوٹوز کو اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر اپلوڈ کرتی رہتی ہیں بہت سے لوگ ان کی گھنی آئے بروز کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں لیکن ان کو اپنے چاہنے والوں کے بھی کوئی کمی نہیں ہے سوفیا کا کہنا ہے کہ جو جیسا ہو اسے ویسا ہی رہنا چاہیے کیونکہ آرٹیفیشل خوبصورتی زیادہ دیر تک نہیں چلتی جی تو دوستو یہ تھے دنیا کے کچھ عجیب اور حیران کر دینے والے موڈل آپ کو کونسا موڈل سب سے عجیب لگا کمیٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کی ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں